اے تو ازاد گمڑیو ازاد گمڑیو آئی تو آجو چھاؤ میں ہو جاؤ چلو چھاؤ میں آج اس کا بھی لاسٹ دے ہے اور اس کا بھی اور ہمارے بچھرے کا بھی لاسٹ دے ہے یار اسلام علیکم کیسے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حیرو افیس سے ہوں گے آج ان کا لاسٹ دے ہے تو آج ان کی خوب جتنے بھی ہو سکے ہم حدمت کریں گے ان کو پہلے تو نحلواتے ہیں اور بلاغ جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو گیا لائک اور سبسکرائب کر دیں لازمی ویڈیو جو ہے ہم کرتے ہیں سٹارٹ بچھرے کو مسلم بھائی نے کھول دیا ہے اور اس کو ٹیرے پر لے کے جا کے ادھر ہی نحلائیں گے اس کا آخری دن ہے بچہ رہے گا دیکھیں اس کا کتنا قد ہے آج لاسٹ ڈے ہے تو دیکھیں کیسے جانور کو پتا چال جاتا ہے لیکن یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے دو دن پہلے نحل آیا اس کو تو یہ آگیا کہ دور کے جاتا تھا لیکن ابھی دیکھیں کیسے یہ آر کدر میں نہیں پاہر آگے جانور کو بھی پتا چال جاتا ہے سب کچھ پہلے کے منصبے جو ہے نا موسم آئی کافی اچھا ہے تو باگ رہا پانی سے کرنا بھی ہمارے انبیاء کرام کی سنت میں شامل ہے اور کربانی کے لیے جو جانور چوز کیا جاتا ہے وہ بھی خوش کی سمت ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم آج پورا لیول کا یار اگر دو تین دن عید کے بھی ایتھا موسم ہونا تو مزہ آئے گا عید کا یار گرمی میں تو گوش ہو جاتے ہیں بندے کے بھی اگر موسم اس طرح کا ہوا تو بڑا انجوائے کرنے والا موسم ہوگا عید کے دن انشاء اللہ دیکھیں لیٹسی کیا پلان ہوگا پہلے دن کار جو ہے نا کی کربانی کریں گے انشاء اللہ فرس ٹرائم عید کے بعد بھائی آپ نے کیا کرنا کیا پلانا عید کا ہم نے بھی کربانی کر رہی ہے اچھا پہلے دن کربانی پھر بال میں کوئی شغل ملا ہے دن تو دول مٹی تھی بھیل کے اوپر تو ہم نے سرف سے نحلایا تھا لیکن ہاں سرف لائی ہے لیکن ہم نے کہا کہ سرف نہیں لگاتے کیونکہ آج ساف ہے پہلے کے بنسبت بہت زیادہ پانی سے نحلا دی ہے تاکہ یہ پورا دن تھنڈا رہے گا اسی اس کے گلے میں پیاری نہیں لگ رہی اور اب میں اور محسن بھائی جا رہے ہیں عید شاہ پہ اس کے لیے گانی اور رسی لینے وہاں اس کے لیے اس کے لیے احساس اللہ اس کے لیے اقل报 ہوتی ہمارا دار ابھی تک دور نہیں ہوا لے کے چلوہاں چلو آگے چلے جا 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 نبید ایسا کہ م امارے چلو نبید صحیح بہت مارے چلو ڈی ایسا ہے اب گارتا کاب نے لے کے جانا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے لیے جلیں نکالیں بعد ٹھیک ہے پھر کال ملتی ہیں ٹھیک ہے اوکے بائی ماشاءاللہ مہنے دیوں کو ابھی سیزن چل پڑا ہے دیکھیں یہ لڑکیوں کے کام ہے آپ نے لگوا دیا یہ لڑکیوں کے کام ہے بھئی چرم نہیں آتی یہ لڑکیوں لگاتی ہیں لڑکیوں لڑکا ہوئے دیکھو لڑکا ہوئے دیکھو پھر تو یہ نہیں لڑکے لگاتے دیکھو میں نے لگائی ہوئی ہے ڈیکھو نہیں ہے یہ بھی لڑکیوں میں لگائی نے بے بچوں کو بہت زیادہ شوک ہوتا ہے ہے کہ ہمارے ہاتھ میں میں گائی جائے نام لکھا جائے اچھو ہے جو ہے نا یہ کام سوپہ سے سٹارٹ ہوگیا ہے مہندی لگاؤ بار بنواہو انسان ہے تو بہر پر صاحب کو اچھے ہو ابھی میںимся ہوں یہ نام کیا آپ کا جنر جناد جی مہندی لے کے آئی ہے اس کو میں لگانے لگاو میں دیکھو ہاتھ بھی رہو جنت یہ کیسے لگاتے ہیں یہ تو نکل ہی زیادہ نکل گئی ہے کیونکٹنی ہے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پیاری لگ رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے لگائی ہے مہندی آپ کو ہشکی سمدھو آپ کیا رہی ہے ایسے کر دو سبا چاڑ کے لیے سمار ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ گروب لے بے کھانے بڑی مزہ آتا ہے چاڑ کے بغیر بھی کپڑے بغیر بھی میں لے کے آ چکا تھا ایک ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے اور یہ بھی ہے ایک جو نیو ہے وہ اس کی کرنے والا رہتا ہے وہ قربانی کے بعد انشاءاللہ اللہ پہنے گے نماز ہم پڑیں گے پھر جو اپنا چینج کر دے سباد کربانی کی جائے گا ایک جو اس تری نہیں کیا وہ اور یہ تقریباً سیم سیم مکلر تھے تو یہ میں نے پھر اس تری نہیں کیا یہ رکھ دی ہیں اور یہ دو میں نے اس تری کر کے لگا دی ہیں انشاءاللہ اللہ کل پہنیں گے پھر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھے ہوں جس میں ہم نے 1947 کا باکس پینٹ کیا تھا اس میں کچھ پینٹ پر چکا تھا جو کہ میں نے اسی رکھا تھا دیکھیں بھائی صاحب کیسی یہ جم چکا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ استعمال کے قابل رہ گیا ہوگا دیکھیں لیکن اس میں ایک لیر بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے جو پینٹ ہے وہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو لیر ہے وہ جمعی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ایدھر ہی رکھ دیکھیں اگر ضرور پڑی پھر کبھی تو استعمال کر کے دیکھ لیں کہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں نہیں ہوا تو پھینک دیں گے یہ سماریا اس پودے میں ایلو بیرا جیل ہے یہ اس پر پانی کھڑا ہے بول زیادہ لیکن پھر بھی یہ اس طرح کے مزہ نہیں دے کہ کیسے خوش خوش کو مجھایا لگ رہا ہے یہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں اس پر کیرے لگیاں دیکھیں اس میں ان کو بھی بیماری لگتی ہے دیکھیں وہے ہواے ہاتھ پہ چڑ گیا نے دیکھیں کتنے کیرے ہیں بھائی صاحب وہ یہ وائٹ سا کوئی پتہ نہیں کیا انفیکشن ہوگا اس کو یہ بھی دیکھیں اس کو بھی سیم بیماری ہے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا پودوں کو بھی بیماری لگتی ہے اس طرح مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ان چیز کو یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک نیو جو ہے نو آئیڈیا کس چیز کی ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پیرا وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ نیچے سے سوکا پڑا ساکھ کرتے ہیں توانکہ یہ پیرا وغیرہ تو ہتم ہونا یہ دیکھیں یہ کچھ لگا ہوا اس میں بھائیڈ سا اس میں بھی سیم ہی ہے پرابلہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی بھی کافی ٹائم تک نہ لگے تو وہ اس طرح سے مر جاتے نہیں ہیں لیکن کچھ پودے ایسی ہوتے ہیں جو ایک دن نہ لگے تو بھائیس آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں سدھیوں سے ان میں پانی ڈال ہی نہیں گیا اور اس کا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک پودہ ہے اس کو پتہ نہیں کتنے ٹائم سے ہم نے پانی نہیں لگایا اور اس کے پودے دیکھیں ابھی بھی ریڈ ریڈ ہیں کیسے مر جائے نہیں ہیں اللہ کی شان ہے دیکھیں کیسے خوشک پر ہو لیکن ابھی اس کو پانی ڈال کے پھر لٹکا دیتے ہیں ادھر بہت سے اتنا سا پانی بہت ہے اس میں اتنا پانی بہت ہے پھر ایسے لٹکا دیا یہ جتنی بھی آپ کو کنڈیاں نظر آ رہی ہیں ادھر سب میں بوتنے لگنے ہوتی کار کے تو پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی ہیں بچے نے اتنا پہ کہیں گائب کار دی ہیں نو آئیڈیا کہ کدھر گئی ہیں ادھر کچھ بھی نظر نہیں آرہا ان کے علاوہ ملتے ہیں کل انشاءاللہ عید کے دن اور آپ کی خوشن کو دبالنگ کرے گے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں و دیں مجھے اجازت اللہ حافظ فی ایمان اللہ